آج کی ہماری کہانی افسانہ کی ہے دراصل میں افسانہ جو تھی کافی لمبے وقت سے ایک پریشانی سے گزر رہی تھی اور اس کی جو پریشانی تھی اس کے چلتے وہ ایک ایسی مصیبت میں فس گئی جس کا کوئی توڑ نہیں تھا دراصل میں ہوا یوں کہ افسانہ جو تھی اپنے سسرال میں رہا کرتی تھی اور لمبے وقت سے وہ جو ہے ایک اولاد کی خاتر کافی پریشان تھی وہیں ایک روز ہوا یوں کہ اس کا جو پتی تھا وہ اپنے پریوار کو لے کر ایک نئی جگہ رہنے کے لئے پہنچا اب یہ جو نیا گھر تھا اسی کے کچھ ہی دور پر ایک اور گھر تھا ایک دم سنسان ویران سا رہا کرتا تھا وہاں پر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی رہتا نہ ہو اور اسی طریقے سے جو ہے افسانہ اپنے پریوار کے ساتھ جب وہاں رہنے لگی تو ایک روز رات میں جب وہ دروازہ بند کرنے کے لئے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ سامنے والا جو گھر ہے وہاں پر جو ہے روشنی نظر آ رہی تھی یہ اس کے لئے عجیب تھا کیونکہ اس گھر میں تو کوئی رہا ہی نہیں کرتا تھا پھر آخر وہاں روشنی کیسے جل سکتی ہے تب ہی اسے ایک عجیب سا آخرشن اس گھر کی اور سے محسوس ہونے لگا جس کے بعد افسانہ جو ہے یہاں سے اپنے گھر سے اس دوسرے گھر کی اور نکل پڑی اس کے بعد جو تھا افسانہ اس گھر میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ آدمی دیکھنے میں تھوڑا ڈرامنا تھا اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور اس کی جو سر کے بال تھے وہ کافی لمبے تھے اور گھنی لمبی ڈاڑی بھی تھی تو اسے دیکھنے کے بعد افسانہ ڈر گئی اور پوچھنے لگی تم کو نہ ہوں اور اس گھر میں کیسے یہاں تو کوئی نہیں رہتا اس پر اس آدمی نے کہا ہاں یہاں کوئی انسان نہیں رہتا ہے لیکن میں تو جن ہوں اتنا سنتے کے ساتھ ہی جو ہے افسانہ ایک دم سے گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی تب ہی اس جن نے کہا لیکن تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم اولاد کی خاطر بہت پریشان رہتی ہو اور جو اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اولاد دے دوں تو اس کے لئے تمہیں میری بھی مدد کرنی ہوگی اس پر افسانہ نے کہا اب وہ کیسے تو اس جن نے کہا سب سے پہلے تو تم ہر روز میرے اس گھر کو صاف صفائی کر دیا کرو اور پھر وہیں ایک سال بعد جب تمہیں دو جڑوہ بچے پیدا ہوں تو اس میں سے پہلا بچہ میرے حوالے کر دینا بس میں تم سے اتنا ہی چاہتا ہوں اس پر وہ جو افسانہ تھی اسے لگا کہ اس میں کچھ گلت نہیں ہے اور اسی بہانے جو ہے اسے آخر کار اولاد مل ہی جائے گی تو افسانہ نے اس جن کی بات مان لی اور پھر اس کے بعد جو تھا افسانہ روز اس گھر کی صاف صفائی کرنے لگی کئی بار جو ہے اس کی سانس جوتی اس نے افسانہ کو اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن جب بھی وہ اس سے کچھ بھی کہتی یا پوچھتی تو افسانہ جو ہے کچھ نہ کچھ بہانہ بنا دیا کرتی تھی اور پھر کچھ ہی روز بعد افسانہ جو ہے وہ دو بچوں کو جنم دیتی ہے اور ہوا یوں کہ یہاں پر جو افسانہ کا بڑا بیٹا تھا وہ ایک دم ہسٹ فسٹ اچھا تھا لیکن اس کا جو دوسرا بیٹا ہوا وہ جو ہے چانک ہی پیدا ہوتے کے ساتھ ہی مر گیا اب اس کے بعد افسانہ بہت ڈر چکی تھی افسانہ نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑی گڑھ بڑھ ہو گئی کیونکہ اس جن نے جو کہا تھا کہ اس کو جو ہے پہلا بچہ چاہیے تو ایسے میں اگر وہ اب اپنا پہلا بچہ اس جن کو دے دے گی تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا کیونکہ اس کا دوسرا بچہ تو مر چکا تھا تو پھر یہاں پر افسانہ نے تیہ کیا کہ وہ جو اس کا بڑا بیٹا ہے وہ اس جن کو نہیں دے گی اور اس طریقے سے پھر جو ہے افسانہ ہسپٹل سے واپس آ گئی اور پھر اس کا پورا پریوار جو ہے بہت ہی خوش تھا اور افسانہ بھی یہاں پر جن کی بھی کوئی خیر خبر نہیں تھی کیونکہ افسانہ نے اس کے بعد جو تھا اس گھر میں جانا بند کر دیا تھا وہاں پر صاف صفائی کرنا بھی بند کر دیا تھا یہاں پر سب کچھ ہیسی خوشی چل رہا تھا لیکن وہیں ایک رات جو ہے افسانہ نے اپنے گھر میں ایک پرچھائی کو دیکھا یہ اور کوئی نہیں وہی جن تھا جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی جن نے افسانہ سے کہا مجھے میرا بچہ دو نہیں تو اس گھر کا کوئی انسان زندہ نہیں بچے گا اس پر افسانہ جو ہے اچانک سے ہی چیخ پڑی اس کی چیخ سننے کے بعد پورا پریوار وہاں اکھٹا ہو گیا تب ہی جن وہاں سے جا چکا تھا اور اس کے بعد اگلے ہی دن افسانہ نے ساری حقیقت جو ہے اپنے سسرال والوں کو بتا دی کوئی بھی اس کی بات پر یوں تو یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر جو ہے افسانہ نے ان سے کہا اگر سمیں رہتے ہم نے کچھ نہیں کیا تو وہ جن میرے بچے کو لے جائے گا اب اس بات سے ڈر کر جو ہے جو اس کی سانس تھی اس نے کہا اب تو بس وہی پیر فقیر بابا ہی ہمیں اس مصیبت سے چھوڑا سکتے ہیں اور پھر جو تھا افسانہ کی جو سانس تھی وہ ایک درگاہ پر پہنچی وہاں پر بیٹھنے والے ایک بابا کو اپنی ساری دکھت کہانی سنائی تو انہوں نے کہا چنتہ مت کرو آج رات میں وہاں پر آؤں گا اور وہ جو بھی جن ہے اسے اس گھر سے اٹھا کر ایک بوتل میں قید کر لے جاؤں گا اس کے بعد وہ تمہیں کبھی نہیں پریشان کرے گا اب پھر سب لوگ رات کا انتظار دیکھنے لگے اور پھر وہیں جب رات ہوئی تو وہ بابا جو ہے وہ اس جن کے گھر میں پہنچے یہاں پر افسانہ اور اس کا سارا پریوار بھی موجود تھا اور پھر وہیں جب وہ بابا اس جن کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جن جو ہے وہیں ان کا انتظار کر رہا تھا اور وہ لگاتار افسانہ کے اوٹ دیکھ کر اپنی اولاد کو مانگ رہا تھا افسانہ نے اپنے بچے کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا اور وہ ڈر رہی ہوئی تھی کافی یہاں پر ان بابا نے اس جن سے بہت باتیں کری اور باتوں کا جو نشکرش تھا تو اس جن نے کہا کسی بھی قیمت پر میں اپنا بچہ واپس لے کے رہوں گا لیکن یہاں پر جب لگا بابا کو کہ یہ جو جن ہے بہت ہی اڑیل ہے گرا ہے یہ نہیں ماننے والا تو انہوں نے کچھ منتر وغیرہ فونک کر اس جن کو کسی طریقے سے بڑی ہی مشکلوں کے ساتھ ایک بوتل میں قید کر لیا اس بیچ بہت ہی مشکلے آئیں لیکن وہ بابا بہت ہی پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑی ہی مشکلوں کے بعد بھی جو ہے اس جن کو قید کر لیا اسی کے ساتھ انہوں نے افسانہ سے کہا آج کے بعد پھر کبھی کسی ایسے جن کے چکروں میں مت پڑھنا کیونکہ اولاد دینا نہ دینا یہ سب خدا کے اوپر ہے نہ کی ان سب چیزوں کے ہاتھ میں افسانہ کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا تھا اور پھر اس کے بعد اس جن نے پھر کبھی ان کی اور رکھ نہیں کیا موسیقی